اسلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو دو شو آہ پشل ہفتہ کیسا رہا کیا پکایا کیا کھایا کھایا کالز کر کے ہمیں بتائیے ازراہمی پتہ لگے کہ آپ کے گھر میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور کھانے میں کیا چیز آپ کے ہاں سب سے زیادہ چلتی ہے کون سا ہی سی ڈیش ہے جو اس کو آپ سمجھیں کہ آر بہتری آج یہ پک گیا بس ہر دفعہ پکتا رہے تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں آہ اس کے حوالے سے انفرمیشن دیجئے تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ آپ کیا پکاتے ہیں اور ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آہ کمینگ ویک میں انشاءاللہ بڑی بہتری ریسیپیز آپ کے ریکویسٹڈ ایک خاتون نے کال کی تھی اور ایک چلی ساوس کی بات کی تھی آہ وہ ایک فرمنٹڈ چلی ساوس ہے بہت مزے کا ہے تو اس کا میں بندوبست کر رہا ہوں انشاءاللہ اس ونزڈے کو بدھ والے دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ساوس بنے گا اس کو ہم ریفیجریٹ کر دیں گے دو سے تین ہفتے دو ہفتے کم سے کم اور اس کے بعد نکل گے بہت سمپل ساوس ہے اور ایسا مزے کا ساوس جو آپ بڑے مہنگے برینڈز کے ساوسز خریدتے ہیں بڑے مشہور ان سے کہیں زیادہ مزے کا اور یا ان جیسا ہی مزے کا لیکن کوسٹ انڈا اتنی سستہ پڑے گا خراب نہیں ہوگا فریج میں آپ اس کو رکھے رہے ہیں چار پانچ مہینہ باہر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس میں کوئی ایڈیٹیو پریزرویٹیو نہیں ہے سہلت کے اوالے سے بڑے بہترین ہوگا اور خراب نہیں ہوگا اور سستہ پڑے گا بہت چلے آج کی دور ایسی بیس بیس ٹو اور میشڈ پوٹیٹو بنا رہے ہیں ساتھ میں اور ہوت ڈاک یہ بہت مزی کے دش ہے ہوت ڈاک بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور امریکہ میں سب سے مرشور ترین ڈیشز میں سے آتا ہے ہے امریکن ڈش اور بنانا بھی اس کا بہت آسان اس کو بعد میں آئیں گے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ہماری بیف سٹو ہمارے ہاں جو سٹو جس قسم کا بنتا ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے پہن لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے آدھا کلو بیف کا گوش لیا ہے اور بچیا کا ویل جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہتر رہے گا گائیں کا گوش لیں گے تو وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے ویل کا جو گوش ہوتا ہے گلابی رنگ کا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اور یہ اس کی نشانی ہے یہ بچیا جو اسے بیسکلی گائیں کا بچہ ہوتا ہے اور اس کا گوش ٹینڈر ہوتا ہے یہ گائیں کے گوش جیسے نہیں پکتا ہے اسے بہت جلدی پکتا ہے ان کےس اگر آپ کو تھوڑا سا سیفٹی ہو تو ہم نے بھی اس میں تھوڑا سے دیکھنے یہ براؤن کلر کا آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے کچھری پاوڈر اس میں لگائے گا ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تاکہ تھوڑا سا کوئی کسر و سر ہو تو اس میں سے نکل جائے میٹ ٹینڈر آزر پاوڈر بھی ملتا ہے وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو شک ہے کہ گوش نہیں پکے گا میرے حساب سے پک جاتا ہے جو گوش کی قولیٹی ہے لیکن پھر بھی میں نے ایک کھانے کے چمچ جس میں کچھری پاوڈر شامل کر دیا اب اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر اس کو کریں گے فرائے وہ بڑی سمپل ریسیپی یہ بھی ایزیلی منٹوں میں تیار ہو جائے گی اور ٹیسٹ کے پانچے بہت مزے گی بڑی ڈیفرنٹ سب سے پہلے آدھا کلو ہم نے بیف لیا بیف کے بلکل پتلے پارچے بنائیں دیکھیں یہ آپ کو میں تھوڑی سا اس کی تکنس دکھا دوں بلکل جتنا باری کاٹ سکے یہ اس کی تکنس ہے یہ دیکھیں بلکل جتنا باری کاٹ سکے اتنا بہتر ہے پہلے اس میں نمک لگایا پھر ہم نے اس میں لگا دینا ہے میدہ تین سے چار کھانے کے چمچ ہلکا سا اس کو کوٹ کریں گے اچھی طریقے سے اور پین میں نے یہاں پر لے لیا ہے اور پین میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ جس میں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے فرائے کر کے نکالیں گے پھر اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے یہ اس میں آئل آ گیا اور اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں گے پہلے میدے سے اور ایکسس میدہ اس میں سے بالکل امینی چاہیے یعنی جو اضافی میدہ ہوگا وہ ہم جھاڑ کے اس کو نکال لیں گے اس کو پہلے اچھی طریقے سے مکس کیا اور اس کے بعد تیل جیسی گرم ہوا اب اس کی آنچ کم کر کے اور یہ ایک کر کے اس کے پیسے کو ہم نے کھول کے اس طرح اس میں پکانا ہے یہ دیکھے ایک کی اوپر ایک نہیں اچھے طریقے سے پہلے کوٹ کیا اور پھر ایک ایک پیس کو کھول کھول کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اس کا آٹھ سے دس منٹ ہے اور اسی میں انشاءاللہ بہترین پک جائے گا اگر دوبارہ آپ کو بتاتے چلیں یہ ہم ویل کے ساتھ بنا رہے ہیں گائے کے گوشت سے مراد یہ ویل بچیا کا گوشت ہے آپ چاہے تو اس کو چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں اب تو یو نو ایشو اٹھال اور اس کے جگہ جگہ بناتے جائیں گے یہ بیپ جیسی ڈالیں گے تو یہ کافی شرنگ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس میں جگہ بنتی جائے گی میدے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے سارے پیسے کو کوٹ کرنا ہے میدے کی کوٹنگ بڑی مست ہے اور امپورٹنٹ یہ لائے گی یہ کر کے ساتھ میں سامل کرتے جاتے ہیں اس کے علاوہ کو ایسی ریسیپی ریکویسٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اپنے شو میں بنائیں ضرورا ہم بتائیے گا اور سیزن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں نہیں سبزیوں میں آنی ہے فروٹ میں آنی ہے کیونکہ ایسی موسم چینج ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ آپ شیئر کرسے جائیں گے پیشری یہاں پہ آج کل بند ہے اور یہ ہائی ٹائد ہوتی ہے حمومن اور ویسے بھی بند کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن میں مشکل نہیں کھانی چاہیے ایسا مسئلہ نہیں کہ اس میں کوئی بیماری ہے صرف ایشو یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر فشری آپ بند نہ کریں تو یہاں پہ کیونکہ فشری پہ اپنے زیادہ کنٹرول نہیں ہے تو جو بھی چیز پکڑی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے مچلیاں پومفری کا جو حشر ہوتا ہے اس سیزن میں یہ اگر سیزن بند نہیں کیا جاتا تو چھوٹی پومفری بلکل ابھی بچارے بچے ہوتے ہیں پکڑ کے لے آتے ہیں اور پومفری دو ڈھائیزار روپے کلو مشکلی ہے پانچ پانچ تین تین سور پیو مشکلی بکھتی ہے کسی کام بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوسا اس میں زائقہ بھی نہیں اور جاتی کی بات ہے اگر آپ کو مل بھی رہی ہے خریدے نہ میں نے کافی عرصہ پہلے زندگی میں ایک دفعہ خریدی اس کے بعد میں نے بائیکاٹ کر دیا اس کا کیا یہ جاتی ہے کم سے کم آپ نہ خریدیں تاکہ ہم ان لوگوں کا عرصہ نہ بنیں کیا یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں وہ اس کو فش ٹیرریزم بولتے ہیں مچھلیوں کے ساتھ دیشتگردی اور اس ہی کہتے ہیں یہ فش ٹیرریزم ہی ہیں جس میں ہم مچھلیہ اس باؤ خرید لیتے ہیں سستے میں کہ آپ مانگفرے مچھلی ہے ڈائی تین نزار پر کلو ہے پانچ سو کی مل رہی ہے خرید لو یہ نیر الائز کرتے ہیں کہ مسلی بیچ رہے آپ کو سارے پوری نسل تباہ کر رہے ہیں ہماری جو سمندروں میں بہت ساری مسلی پائی جاتی جی جو بہت کم ہو گئی ہے یا بلکل ختم ہو گئی نا پید ہوگی اس کی وجہ یہ فش ٹیرریزم ہے تو اگر کئی بازار میں آپ کو بڑی مسلی چھوٹے سائز میں مل رہی ہو وہ بلکل نہ خریدیں پلہ مسلی یہاں پہ آتی ہے بہت مہنگی مسلی ہے لیکن یہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے کلو میں چار چار پیس میں بھی نہیں خریدی ہے اب نہیں خریدتا اب میں نے ان کو کہا بھی آدھا گلو سے کم اگر مسلی بھی نہیں لے اس کی وجہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ نسل کشی جو ہے یہ ہم نے روکی ہے چلیں اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور میں نے آپ کو اس سے بتایا آٹھ سے دس منٹ ایک گواہ پکا کر اس کو نکال لیں گے دوسرا بیچ دا لیں گے سب سے پہلے اس کی فرائنگ ہوگی اور پھر اس کو ہم ایک سوس اس کے ساتھ بنائیں گے پھر اس کا میچ پوٹےٹو بنے گا لیکن چھوٹی چی بریک آگے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتی ہوں سٹار کریں گے مجھے بیف سٹو آن میشڈ پوٹےٹو حجسا بیف بون لیس بچھی آدھا کلو سالے مرچ کرشٹ دو کھانی کی چمچے پیاس چاپ ایک ادت دنمیانی لیسن چاپ ایک کھانی کا چمچہ میدہ تین کھانی کی چمچے مکھن پانچ کھانی کی چمچے نمک ایک چاہی کا چمچہ تیل آٹھ کھانی کی چمچے میشٹ پوٹیٹو کے لیے ابلے میشٹ پوٹیٹو آدھا کلو کریم ایک پیکٹ مکھن چار کھانی کی چمچے لمک ایک چاہ کا چمچہ دودھ ایک کپ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ اب کچھ سیلنگ اس کو کیا مکس اچھے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے زین میں رکھے گا اور دوسرا ایک اور کام کر سکتے ہیں اپشنل ہے اگر آپ اس میں ایک آج چکن پیو بیٹ کر دیں ایک دو بل کے بیڑھ کر دیں گے نمک زیادہ ہو جائے گا یہ اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اچھا اس کا فلیور آ جائے گا اور یہ ہم نے شامل کرنے کے بعد سمپلی اس کو کرنا ہے فرائے تھوڑا سا پیاز ہلکا سا نرم پڑے گا اس کے بعد اس کو مزید نہیں پکانا یہ پکانے کے بعد ہلکا سا کیا فرائے تھوڑا سا چکن کیو بھل ہو جائے اگر آپشنل ہے اپشنل ہے ہم نے شامل کر دی آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں ایک کھانے کے چمچ کٹی کالی مرس شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کیا اور اس کے بعد آگے یہ بیف اور یہ بیف ہم نے شامل کرنے کے بعد اب صرف اس کو تھوڑا سا ٹوس کرنا ہے بس اور ہلکا سا پانی شامل کر دیں گے بلکل تھوڑا سا آتا گا جائے سٹ تیز آنچ پر اس کو دو تیم منٹ پکائیں گے اور یہ ہمارا بیف سٹو ہو جائے گا تیار بہت زیادہ دیر کے نہیں پکانا میں نے آپ کو بتایا بچیا کا گوشت ہے اور پلس اس میں ہم نے تھوڑا میٹ ٹینڈریز بھی لگا دیئے تھا لہٰذا اس کا کھکنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے یہ مکس کیا اور آج تھوڑا سی تیز کریں گے بس اس کے بعد اس کا کام بھی ہو گیا پورا پھر ہمارے میش پوٹیٹو کی طرف بہت سمپل ریسیپی اور یہ منٹوں میں تیار ہو جائے گی اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہ پہن آگے یہاں پہ چھولے اس کا تھوڑا سا ایستر کر دیتے ہیں اچھے اس بیف سٹو میں آپ چاہے تو شامل کر سکتے ہیں اور سبزیاں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں نو ایشو اٹ آل گاجر یہ جو مارو کا دو ہوتا ہے یہ اور اس قسم کی مختلف سبزیاں یہ سٹو تیار ہو گیا اس کو چھولا کرتے ہیں بن اور یہاں پہ آجاتے ہیں اب ہم منا رہے ہیں میش پوٹیٹو اس میں تھوڑا سا بٹر آیا اور یہ بڑی سمپل ریسیپی تھوڑا سا جیسی بٹر بیلٹ ہو گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ میکش پوٹیٹو آلو یہاں پہ لیا ہے اور میں آپ کو اس کی چیزوں کی میکدار بتا دوں آدھا کلو آلو ہے جس کو ہم نے بوائل کر کے میکش کر لیا ساتھ میں کریم ایک پیکٹ ہے مکھن چار کھانے کے چمچ شامل کر دیا ایک چاہ کے چمچ نمک ایک کپ دودھ اور ساتھ میں وائٹ پیپر ایک ٹی سپور باس سو یہ سب سے پہلے مکھن ملٹ ہو گا اس کے بعد آجائے گا اس میں دودھ ساتھ میں آجائے گا اس میں وائٹ پیپر اور یہ آدھی چکن کیو بچی ہوئی یہ بھی ڈالتے تھے اس میں اور ساتھ میں آجائے گا اس میں کریم ایک پیکٹ پورا تقریباً دو سو گرام اور اس کے بعد سمپلی اس میں آجائے گا یہ میش پوٹیٹو اور اس کے بعد اس کو تھوڑی در کے لئے پکانا ہے میکسیمم تین چار منٹ اس کو تھوڑا مکس کر لیا اور جب بھی چکن کیو بشامل کریں زہن میں رکھے گا اس کو آپ نے پہلے گھول لے لیے اذا روز یہ آلو اس میں آئے گا تو بلکل اس کو چانس نہیں ملے گا گھول لے گا لہٰذا اس ٹیج پہ آپ نے کوشش کرنا ہے آدھا کیو بھی اپنے ڈالی اگین آپشنل ناٹا ماس گھومی رہی ہے اس کو چمچ سے تھوڑا توڑ لیتے ہیں بس چلیج یہ آگیا ہے اس میں آدھا کیلو آلو اب اس کو ہم نے تیز آنچ پہ پکا اس وقت تک جب یہ دوبارہ گاڑا ہو جائے اس کو ہم نے کریم شامل کی دودھ شامل کیا اور آدھا کیلو آلو لے کے اس کو ہم نے تھوڑا تا پکا ناٹا میکسیمم پانچ چار سے پانچ منٹ اس وقت تک پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا تھک اس کو جائے بہت گاڑا نہیں لیکنی جیسی آلوی اس میں شامل ہوگا یہ اس میکسیم کو تھک کر دے گا گاڑا کرے گا لیکنی جیسی آلوی اس کو پکا دے جائیں گے ہمارا بیف سٹو ویت ماش پرٹیٹو ہو گیا تیار سمپلی ماش پرٹیٹو سرف کریں گے اس کے اوپر بیف سٹو رکھ دیں گے اس کے بعد ہماری دوسری ریسیپی سٹارٹ کریں گے جو کہ ہاتھ ڈاگ بڑی مشہور اور انشاءاللہ نیکس ویک میں ہم فرائیڈ چکن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرائیڈ چکن اور کرسپی برگر بہت سارے شیفز نے بنایا میں نے ہی بنایا پہلے لیکن اب جو میرے ہاتھ میں اس کی ریسیپی آئی ہے اس کی وجہ ہے کہ گھر میں ایکسپائرمنٹس میرے بچوں کو یہ دو آئیٹم بہت زیادہ پسندے ہیں اور فرینچائز بہت ساری آئیں سب کے متفکر آئے کہ وہ کمپنی وہ فرینچائز جو فرائیڈ چکن اور کرسپی برگر مناتی ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے تو اسی وجہ سے اور میرے گھر بچے ڈائن آؤٹ نہیں کرتے بلکل کبھی کبھار لیکن ایک چیز جب بھی ڈائن آؤٹ کرتے ہیں آپشن کو دو تو وہ فورا اسی فرائیڈ چکن کی بات کرتے ہیں اور بڑا مشہور ہے پھر کرا رہے گی چلے پھر دیکھیں اس کو پکاتے جائیں میکسیم پانچ منٹ یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اتار لیں گے تو ہماری ریسیپی ہو جائے گی کمپلیٹ آلو کو البتہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ توڑتے جائیں تاکہ جو بڑے پیسز ہیں وہ اس میں اچھی طریقے سے گھل جائیں اس کے بعد کام امت ہمارا ہو جائے گا کمپلیٹ چلنج کوئی آپ کو ریکائپ پہلے سٹو کے دے جاتے ہیں بیف سٹو آدھا کلو ہم نے لیا بچے کا گوشت اس کو ہم نے ہلکا سا نمک لگایا میدہ لگا اس کو آئل بے نکالا پر تین سے چار کھانے کے چمچ مکھن لیا اس میں ایک ادار بڑے سائز کا پیاز ایک کھانے کے چمچ لیسن کو فرائے کیا ایک کھانے کے چمچ کالی میر شامل کی ایک سے ڈیرڈ میں نے چکن کیوب شامل کر دی آپشنل اور اس کے بعد ہم نے اس میں آدھے کپ پانی شامل کیا وہ بیف جو پکایا وہ شامل کر کے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا سا سوچی ٹائپ کا پناہ لیا زیادہ نہیں یہ بیف تیار ہو گیا یہ پہ دیکھیں یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا دیا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ شروع ہو چکا سو یہ میش پوٹیٹو کے لیے ہم نے چار کھانے کے چمچ مکھن لیا اب چائے اس کو آئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں شامل کی ہم نے ایک کپ دودھ ایک پکچ پورا یہ دو سو گرام کریم اور ساتھ میں ایک چائے کے چمچ نمک اور ایک چائے کے چمچ وائٹ پیپر بس اور ساتھ میں آدھا کلو آلو جس کو ہم نے پہلے بوائل کر لیا تھا میش کیا ہوا اور یہ جہن میں رکھے گا اب جس ٹیمپریچر پہ ہم پکا رہے تھوڑا ہی ساتھ کر دیا سیڈوں سے عام طور پر جب یہ تک ہو جاتا ہے پھر یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے میں نے آنکھ بلکل دھیمی کر دی ساکہ یہ جلے نہ اور بس اس کو پکاتے جائیں گے دیکھیں تک ہونا شروع ہو گیا گالا میرے ساتھ سے تھوڑا سے دو منٹ اور پک جائے اس کے بعد اس کو بھی سیڈ پہ کریں گے تو ہماری پوری ریسیپی ہو جائے گے لیڈی ہم نے اس ڈش کو بیف بیس ٹوگو بیف کے ساتھ بنایا آپ چاہے تو چکن کے ساتھ بنا سکتے اسی طرح کہ باریک پارچے بنا لیں اور اسی طرح جس طرح ہم نے پکایا اس کو ساتھ میں ہم مشرومز زکینی جس کو مارو قدو کہتے ہیں اور گاجر کی سبزیاں بیس میں ساتھ شامل کر سکتے ہیں نو اشو اٹھال یہ ہے جی یہ بھی ہو گیا تیار بس چولہ کر دیا اس کا باد یہ میکش پٹیٹو کے تیار اچھے اس کو ابھی دیکھ رہیں اس کا تھوڑا تھرہ لیکویڈی ہلکا سا ہے اسی طرح رہنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے اندر یہ گاڑا ہو جائے گا so make sure کہ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے بہت زیادہ تکنی کر دینا ادروایس بعد میں پر بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا یہ میکش کر دیا اور یہ ہمارا میکش پٹیٹو اور یہ ریسیپ پوری ریڈی ہوگی سمپلی اینڈ میں اس کو سرف کر دیں گے اس کی اوپر اور اس کے بعد ہماری ریسیپ آ جاتی ہے ہوت ڈاکس کی لیکن چھوڑی سی بریک پہ آگے بریک پہ جاتے ہیں واپس ساتھیں سٹارٹ کریں گے جائے گا بیف سٹو اون میشڈ پوٹیٹو اجسا بیف بون لیس بچھی آدھا کلو تالے مرچ کرشت دو کھانی کی چمچے پیاس چاپڑ ایک ادھا دنمیانی لیسن چاپڑ ایک کھانی کا چمچہ میدہ تین کھانی کی چمچے مکھن پانچ کھانی کی چمچے نمک ایک چای کا چمچہ تیل آٹھ کھانی کی چمچے میشڈ پوٹیٹو کے لیے اوبلے میشڈ پوٹیٹو آدھا کلو مکھن چاہ کھانی کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ دودھ ایک کپ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ اسی وجہ سے ہم نے سوسیج لیا ہے تھوڑا سوال لے لیا اور ان سوسیج کو تھوڑا سا کریں گے فرائے اور یہ فروزن ہوں گے تو آپ اس کو ڈیفروز کریں گے پہلے میکروویو میں تھوڑی تر کیلئے بہت دیر کیلئے بہت دیر کیلئے یہ پھٹ جاتے ہیں تو کبھی اگر آپ نے سوسیج پہلے نہیں پکایا تو زین میں رکھے گا اس کا بیس طریقہ پہلے کیے گا پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گرم پانی میں اس طریقے سے بھی اور فرائے بھی کر سکتے ہیں فرائے میں اس کا تھوڑا ٹیسٹ مزے کا آتا ہے میرے ساتھ سے لیکن جب بھی اس کو نکالیں گے ڈیفروز کریں گے اور ڈیفروز جب کر رہے ہیں میکروویو میں تیس تیس سیکنڈ کر کے دیکھئے گا اور پورا ضروری نہیں ہے کہ بلکل ڈیفروز ہو جائے تھوڑا سا الکا لیکن اگر آپ اس کو بہت دیر تک میکروویو میں پکائیں گے ڈیفروز کریں گے یہ پھٹ جاتے ہیں تو میک شور کہ اس کو آپ نے یا اس میں کریک نمودہ رہ جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہی میکروویو میں ڈیفروز کرنا ہے دیکھ سے اس کے بعد اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور کوکنگ ٹائم ان کا اتنا نہیں ہے یہ بلکل پکے ہوئے اس کو سفلکا سا اوپر سے روز کرنا ہے اور بنانا اس کا بہت آسان چیزیں جو بھی اس میں درکار ہیں وہ بھی آپ سر شیئر کر لیتے ہیں یہ آگئے سب بنز یہ بسیکلی ٹیپیکل ہوتڈوگ کے بنز ہیں اور اس کو ہم نے سینٹر سے اس طرح کٹ لیا اس کو توس کرنے کی ضرورت نہیں اس کو ازیٹیز رکھیں گے اور ہم نے صرف کام یہ کرنا ہے کہ ایک ٹیبل سپون لے کے سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ہی مسترٹ پیس کا ٹیسٹ دیکھ لی جائے گا اگر آپ کمفٹیبل ہیں اس کے ساتھ تو یوز کریں نہیں تو نہیں لیکن ایک سائٹ پوری دیکھیں کہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح مسترٹ لگا دینا ہے میں اس کو ایک طرف کرتا ہوں اور اس کو مکس کرتے جاتے ہیں ہم آرست کولر بھی ہیں فرا لاور سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والسلام کیسی ہیں کیسی ہیں ہلو جی 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 کیسی ہیں آپ اللہ کے شکر آپ سنوئی یہ طبیعت کسی ٹھیکٹا کے اللہ کے شکر آپ ٹھیکٹا ہیں طبیعت ٹھیک اللہ کے شکر خیلیت آپ بتائیے کیسا ہے موسم بہت گرم گرم بہت گرم بارش وارش کی چانسز ہیں نہیں کوئی بارش اچھا اور ایک اچھا میں دی ایک ریکس جی حکوم کیجئے سبسی بریانی سبسی بریانی آپ کو بتائیں بریانی بریانی بنانا چاہیے سبسی بریانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نوڈاون کر لیتے مراتے ہم کے لئے ٹھیک ہے یہ چاہیے ٹھیک ہے لن آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہے جی 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 شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ آجھے سب سے پہلا کام پکایا ہے سب سے پہلا کام پکایا ہے میکسیم اس کو پانچ میں پکایا تھا اس کے بعد سب سے پہلا کام اس کے اندر آپ نے یہ ٹیماتر کے سلائسیز رکھے تین چار اس کے بعد ایک ادت چمٹہ درکار ہوگا یہاں پہ سوننا پڑا یہ سب سے پہلا کام پکایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ پیکلز کیوکمبر یہ بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہ آگے اس کے اوپر چوک کیا وانین باس یہ آگے ہمارا ہوت ڈاگ سمپل اور اس کے اوپر چاہیں تو کچھ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ میں اس کے اوپر لگاؤں گا مسٹرڈ اور سو آپ نے سمپل سکویز بوٹل لی اور سکویز بوٹل سے آپ نے اس کے اوپر یہ 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 ہو گیا ہوت ڈاگ تیار ہم نے ان کو سیٹ کر لینا یہ دیکھیں یہ رکھتے جائیں گے اور اس کو اصل میں ایسے ہی رکھنا ہے یہ چیزیں اس میں سے کرے گی اس کے بعد دوبارہ آپ کو دکھا جاتے ہیں سمپل اس میں ٹماتر کے سلائس رکھیں یہ ٹپیکل امریکن طریقہ ہے اس کو بنانے کا باقی اپنی چوائس اگر کوئی چیز میں آپ ایڈ یا سپٹیک کرنا چاہتے ہیں مائنس پلس وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ ٹماتر آگئے یہ سوسیج آگیا یہ اس میں پکل ٹوکمبر آگئے یہ آنین آگیا اس کے بعد اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے جائیں گے اور یہ سمپل ہمارے ہارڈ لگ تیار ہو گئے از ایس ٹیسٹ کے پرنٹ و بیو سے بہت مزیک ہیں میں زمانوں بعد بنا رہا ہوں اور شاید کھاؤں گی ٹیسٹ مجھے بھی ایک دم سارا اس کا یاد آگیا یہ بڑے مشہور بھار ملکوں میں تو بھی ملتے ہیں یہاں پاکستان میں ریسونٹس میں اس کا ٹرینڈ تھوڑا اسنا نہیں ہے پہلے آیا تھا کافی لیکن پھر غائب ہو گیا سمپلی یہ لے یہ اس کا سوسیج آ گیا اس میں ہم نے پکل کیوکمبر اور ساتھ میں چوپڈ انین باس سو ایک ایک کر کے ہم نے یہاں پہ اس کو سیٹ کرتے جانا ہے اور ان کو سوسیجز کوئی سی بھی آپ کو آسانی سے جو مارکٹ میں دستیاب ہو کاؤسٹ افیکٹیو بھی ہو بہت مہنگی ہو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یا گئی ٹی مارٹر دوبارہ پھر آپ کو دکھائیتے ہیں اور ایک ایک کر کے سوسیج پکل کیوکمبر کا اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چوپڈ انین کا بھی ہمارے ساتھ کولر ہیں رخسانہ سیون سے السلام علیکم ہلو جی سلام علیکم کہاں گے نہیں ہے ہلو چلیں نہیں مل رہی میرا خان میں کوئی شیو نہیں یہ ہمارے گئی آواز چلیں اس کو سیٹ کر نہیں ہے سلام علیکم کہ ہمارے سلام علیکم تمارے سلام علیکم جی ہمارے سلام علیکم سلام علیکم جو ایج اس کی ہے وہ پوری نہیں کٹنی ادر ویسے پر بند نہیں ہوگا یہ اس کو سیٹ کرتے جائیں گے ہماری دونوں ریسیپیز آٹ ٹائم سے کافی پہلے تیار ہوگی دے 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 ابھی دے کال میں لی ہوئی ہے چلے اس کو ہم نے ایک دوا سیٹ کر لیا کونکی چینج یہ آگے ہمارے ہوت ڈاکس تیار اور ہمارا جو ابھی ہم نے بنایا تھا وہ کیا سو کرنے گا بیو سٹو وہی کرتے ہیں چند اس کو آخیر میں نے اسکیو پر تھوڑا سا مستر لگا دینا ہے شایر ریج بریک پہ جا سکتے ہیں چلے بریک ابھی ٹائم ہوگیا بریک پہ جا رہے ہیں آپ ساتھیں سٹارٹ کریں کین جا گے بریک راٹ پیک ہوت ڈاگ مرزا سوسیج چھے ادت بڑے سب بانس چھے ادت پیاس چوبٹ ایک ادت بڑی اچاری کھیرا چوبٹ آدھا کپ ٹیماتر سلائسٹ دو ادت مسترد پیسٹ چار کھانی کی چمچے تیل چھے کھانی کی چمچے لیجی واپس آگئے ہوت ڈوگ ہمارے ہوں گے تیار سمپل ہوت سوسیج پہلے ہوت ڈکا ساستیس چار سے پانچ میند اور اس کے اندر ہوتا ہے کہ دوڑا مسٹرد پیسٹ لگایا یہ اس کا سری ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد چوبٹ ہوتا ہے پیاس ہم نے اس میں لے یہ دیکھیں اور ساتھ نے چوبکیا ہوا چامل گر گیا کھیرا اس کو فکل ککمبر کہتے ہیں اوپر سے مسترد اور تھوڑا سا کھجپ بھی لگا ہے یہ الکا سا باچہ جب اس کو پکائیں گے تھوڑا سا پتلا رکھے گا ادروایز یہ بہت ٹھیک ہو جائے گا ابھی میرے حساب سے بلکو پرفیکٹ ہے یہ پیٹ کے سنٹر میں رکھا بس اور اس کو تھوڑا سا درہ پھیلا دیں گے زیادہ نہیں that's it اور اس کے بعد آ گیا یہ یہ نیف ستوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کافی ہو گیا ہے بس اس کے حساب سے اور اس کی تھوڑی درہ سیڈے ساف کر لیں گے چمچ کھا گئی چمچ اور ساتھ میں اس کا تھوڑا سا جو بٹر سوس ہے یہ ڈال دیں گے تیار ہو گیا سیمپل آج کی ریسیپیز بڑی سیمپل تھیں اور ٹائم کم لگا لیکن ٹیش کے پاڑنے بھی سے در جس امیزنگ آپ کو اس طرح کے کھانے پسند ہیں تو میں اسی وجہ سے اس طرح کی ریسیپیز شیئر کرتا ہوں تاکہ سیمپل ہیں ایزی بلتی ہیں اور دیکھنے بڑی مزی کی ہیں اور کھانے میں تو ہی لجیز اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ریسیپیز ہم شیئر کر رہے ہیں تاکہ اگر فورن فوڈ کھانے کے آپ کا ارادہ ہو تو اسلام علیکم ہلو سام علیکم جی بلسلام سام علیکم جی سام علیکم میرے خال میں یہ آغاز بھی لگا رہا ہوں چلیں چلیں کال جب بھی ملائیں ایک چیز ذہن میں رکھے گا بہت سارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا آپ کا ٹی وی کا والیوم اگر کھلا ہو اور آپ بات کر رہے ہیں تو پھر بلکل ناممکین ہو جائے گا مشکل بھی نہیں تو اگر پہلی دفع ٹی وی پہ کال میں آ رہے ہیں اس میں ذہن میں رکھے گا آپ ٹی وی میں ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا اور آپ کی جو گفتگو ہے اس میں سات آٹھ سیکنڈ یا پتہ نہیں پانچ سیکنڈ کا گیپ ہے تو وہ ہم لوگ بات نہیں کر پائیں گے اسی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ جب بھی کال ملے تو آپ ہمیشہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیا جی یہ نیچے یہ آگے اس کے اوپر تھوڑا سا زرہ گرین کلر پارسلے یہ آج کی ہماری ریسیپی ہوگی ریڈی اور کوکنگ دیکھیں پونے پینٹ آلیس منٹ میں دو ریسیپیز ریڈی ہوگئیں ہوت ڈاؤگ میں تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا لیٹرلی ہم نے سیکھنے دے بند بیچ میں سے کٹا اور اس کے اندر ہم نے ساوسیج رکھا پانچ منٹ فرائی کیا باقی کٹنگ کا سارا کام ہے چوپ کیے پکلز اور انین اور ٹیماتر سلائس اور یہ والی جو ریسیپی تھی یہ بہت بڑی ایزی منٹوں میں تیار ہو گئی ہم نے پہلے بیف لیا بیف کو کوشش کریں کہ بکل باریک پارچے کٹ لے ہو بچیا کا ہو تو زیادہ بہتر ہے جلدی پک جاتا ہے اور اگر بیف کا گوشٹ لے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میٹ رینڈرائزر لگا دے یا کچھری پاورڈر یا اوپشنل ہے ادر وائس میری حساب سے بچیا گوشٹ میں آپ کو کچھ ایکسٹر چیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا ساتھ میں نے نمک لگایا م archetype لوزیں لگانے کے بعد آپ نے سوالیں مقص їقافی ٹھوڑا سا یوselfے مکھن جا دیا اس میں ایک کھانے کے چمچ ل巡ر جنپے لیا اور میکہ کچھ بڑا جنپے آری ٹھوڑا سا ہو اور تھوڑا سا کچھھ بڑا سو پڑا سا ہوڑا سا بنائے گا کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا میکن پہن لیا چار کھانے کے چمچ اس میں شامل کیا مکھن اس کے بعد ہم نے ایک پیکچ پورا دوسو گرام کا کریم شامل کی ایک کپ دودھ ایک چاہ کا چمچ نمک اور ایک چاہ کا چمچ ہم نے اس میں سفید مش شامل کی ساتھ میں آدھا کلو آلو اُبلا ہوا میش کیا اور غوث میں شامل کیا پانچ سات منٹ پکایا جیسی تھوڑا تھک ہونے لگا اس کے بعد اس کو اتار لیا میش پوٹیٹو سف کیا اوپر سے ہم نے بیف رکھ دیا تو ہمارا بیف سٹو ہوتھ میش پوٹیٹو ہو گے تیار آج کی بڑی سمپل ریسپیس تھی اور اس طرح کے کھانے میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں میں شیئر کر رہا ہوں جن لوگوں کو اس طرح کے کھانے کا شوق ہے لیکن لوگوں سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل ریسپیس ہیں اس کو میں نے کوشش کر کے کافی سمپلیفائی کر دیا چالنج یہ ہو گئی ریڈی یہاں پر رکھتے ہیں اور جاتے ہیں ہماری ری کیاپ کی طرف بیف سٹو آن میش پوٹیٹو ترکیب بول میں بیف اور نمک مکس کریں پھر میدی سے کوٹ کر کے پین میں آٹھ سے دس منٹ فرائے کریں اور ایک طرف رکھ دیں پین میں مکھن ڈال کر لہسن اور پیاز ایک منٹ فرائے کر لیں بیف کالے مرچ اور پیاز شامل کر کے دوسرے تین منٹ پکائیں اور چولے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیں میش پوٹیٹوز کی تمام اجزہ بول میں مکس کر کے درمیانی آج پر پانچ منٹ پکائیں میش پوٹیٹو پلیٹ پر رکھ کر اوپر بیف رکھیں اور سیرف کر دیں ہوت ڈاگ اجزہ سوسیج چھے ادت بڑے سب بانس چھے ادت پیاز چاپٹ ایک ادت بڑی اچاری کھیرہ چاپٹ آدھا کپ ٹیمارٹر سلائسٹ دو ادت مسترٹ پیسٹ چار کھانی کے چمچے تیل چھے کھانی کے چمچے ترکیب پین میں تیل گرم کر کے سوسیج چار سے پانچ منٹ فرائے کریں اور ایک طرف رکھ دیں بان کو لمبائی میں کٹ کر مسترٹ پیسٹ لگائیں درمیان میں سوسیج رکھ کر اوپر ٹیمارٹر پیاز اور اچاری کھیرہ رکھیں پھر مسترٹ سوس ڈال کے سوف کر دیں لیں جی دونوں ریسیپیز ہوگی ریڈی یہ ہمارا بیو سٹو ویت میش پوٹیٹو اور ساتھ میں ہوت ڈاگز ہوت ڈاگز اگین اگر آپ کی گھر میں کبھی نہیں بنیں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے بڑے زبردست شوق سے کھائیں گے بڑے اچھا ٹیسٹ ہے بڑی سمپل ریسیپی جس میں میں آپ کو بتا دوں پکل کیکمبر جو کہ اچاری کھیرہ جس کو کہتے ہیں اگر وہ نہیں ملتا تو کوئی شو نہیں ہے پیاز شامل کر دیں ٹیمارٹر شامل کر دیں کومن چیزیں ہیں سوسیج بزار سے آئے گا بن بزار سے آئے گا اور اوپر سے کیچپ اور تھوڑا مسٹرڈ مسٹرڈ عموماً اس میں دلتا ہے اور اچھا خاصی مقدار میں دلتا ہے لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مائنس کر سکتے ہیں میرے حساب سے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے مسٹرڈ کے ساتھ تھوڑا کم لگا رہیجئے میں نے تو زیادہ مسٹرڈ دالا ہے اس میں لیکن ہوتڈاگ ہے ہی بیسیکلی مین کچھ امریکہ میں ایسی شاپ سے ہیں جو صرف ہوتڈاگ رکھتی ہیں ساتھ میں مسٹرڈ ہوتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ وہ ایسی ٹس کھائی جاتی ہیں اور بنانا اس کا بڑا سیمپل خاص طور پر گھر میں ایسی چھوٹی برڈے وغیرہ کو ایسی ایوننگ میں پلان کیا ہو اس حوالے سے بڑی ایزیلی بن سکتی ہیں ہم بیسیکلی میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ریسی ریسی بھی شیئر کریں جو ہوں ڈیفرنٹ اور تھوڑی آسانی سے بنیں انگریڈنٹ کی لسٹ بہت لمبی ناو چیزیں ہیں اور آپ کو اپشنز پتا ہو کہ اگر آپ کوئی چیز نہیں ملتی تو کیا چیز استعمال کریں اور کوئی چیز کوئی اس میں نہیں پسند تو اس کی جگہ آپ کیا کریں میں نے آپ کو بتایا مسترڈ پیس سے اگر آپ یوسیو نہیں ہیں تو شاید بہت سارے سارے لوگوں کے لئے تھوڑا سا ایشو ہو جائے شروع میں تو مسترڈ پیس کی علاوہ اس کو بنائیں یا تھوڑا سا مسترڈ پیس لگا دیا اگر آپ کو ٹیسٹ سمجھ میں آ جاتا ہے بہت سارے ملکوں کے کھانے مزے کے ہوتے ہیں سارے ان کے ملک میں لاکھوں کروڑوں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جب کھاتے ہیں ان کھانوں کو ہم کہتے ہیں یہ کھانا ان کا مزے کا نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں کہ مزے کا نہیں ہے مسئلہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ بڑھنے ڈیویلپ اس کھانے کے ساتھ اب پاکستانی کھانا ہے آپ بھار ملکوں میں چلے جائیں میں جرمنی میں کام کر چکا ہوں ریسٹران میں چکن کورما کیا تھا پتلا سالن کریم ڈلتی دی اس میں اور آلو ٹیماتر گاجر اب آپ مجھے بتائیے کورما گرم مسئلوں کا نام نہ لیں تو اگر ان کو آپ پاکستانی کھانے کھلائیں گے تو وہ بولتے ہیں یہ کون کھاتا ہے یہ کیسے کھانے بلکل پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے ہمارے مزے کے نہیں ہیں کھانا بیسکلی صرف یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ بڈ یعنی ہمارے جو زائر کے بنے ہوئے کھانوں کے لئے ان سے یہ تھوڑے قدر مختلف ہیں سب کھانے مزے کے اور یہ کھانا تو خیر چلے گا سوسیجز پاکستان میں پورا پاکستان میں ہر جگہ درستیاب بھی ہے کھاتے بھی ہیں لوگ اور اس کا بنانا بھی آسان ہے ساتھ میں جیسرہ میں آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ کمینگ ویک میں آپ کے ساتھ بہت ساری ریکویسٹری ریسیپیز بھی شیئر کریں گے خاص طور پر جو ہارٹ سوس تھا اس کی ریسیپی شیئر کریں گے وینزرے والے دن جن خاتون نے فون کیا تھا اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان کو بتاتے چلیں کہ بدھ والے دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم وہ سوس شیئر کریں گے اس کے حوالے سے اس کی علاوہ کوئیسی ریسیپیز جو ہم آپ کے لئے بنایا کنافا ایک خاتون نے میں کانیڈا سے میں ہمیں کال کیا تھا ٹورنٹو سے اور کنافا کیا پیشٹری ملنا پاکستان میں دوڑا مسئلہ ہے یہاں پر سوئی ہیں اس کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے میں ذرا پہلے اپنے اینڈ پر ایکسپیرمنٹس کچھ کر لوں پھر آپ کے ساتھ وہ ریسیپی شیئر کریں گے فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانیر ڈلتی ہے وہ پانیر ٹرکیش ہے اور وہ میرے پاس پڑی ہوئے گھر میں تو وہ جو سٹریچ بنتا ہے وہ آپ کو پراپر ٹرکیش چیز کا ملے گا اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو بنائیں گے اور پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے جا تو انشاءاللہ کل دوبارہ منا کھا دوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی